اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل کو بہر آ رہے ہیں وہ اب چل چکے ہیں وہ اب آ رہے ہیں اب آئے اب آئے اب آئے قرآن پاک بھی اسی طرح آیا اِنَّا اَنزَلْنَا ہو بے شک ہم نے اس کو اتارا فی لیلت القدر قدر کی رات میں مرتبے کی رات میں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور آپ کو کیا معلوم قدر کی رات کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے شانِ نزول آپ نے وہ سنا کہ آپ کسی وقت میں بیان فرما رہے تھے کہ میری امت کی مجموعی عمر ساٹھ اور ستر سال کے بیچ میں ہوگی اس کے ساتھ میں آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پشلی امتوں میں ایک آدمی کی چوراسی سال عمر ہوئی نہیں چوراسی سال اس کی عبادت کا دور گزرا چوراسی سال اس نے اللہ کی عبادت کی رات دن عبادت کرتا رہا پھر آپ کو خیال آیا کہ میری امت کی عمر تو ہی تھوڑی سی ہے تو یہ اس کا مقابلہ کیسے کرے گی بہت کا امام مالک میں یہ روایت ہے فرمایا اسی پر سورے قدر نازل ہوئیں آپ کو فرمایا گیا ایک رات میں عبادت کر لیں گے اور تو ہزار مہینوں کا مقابلہ کریں گے ہزار مہینے تقریباً بیاسی سال کے ہی ہوتے ہیں اکاسی کچھ مہینے اوپر لیکن چاند کے حساب سے ہو جائیں گے کنزل الملائکتو اترتے ہی فرشتے والروح ہو اور جبرائیل علیہ السلام فیہا اس رات میں بھی اذن رب دہن ان کے رب کے حکم سے من کل عمر ہر ایک حکم کو لے کر سلامن یہ رات سلامتی سلامتی والی رات ہوتی ہے اور ہر ایک کو سلام کرتے ہیں فرشتے ہیں اور رات کی سلامتی کم تک چلتی ہے یہ حتی مطرع الفجر یہ رات رہتی ہے جب تک کہ فجر طلوع ہو جائے میں نے جلدی جلدی اس صورت کے متعلق زیادہ نہیں عرض کیا اس لئے کہ ماشاءاللہ آپ نے تعلیم سنی صبح کی اس میں شان نزول اور اس کی تفسیر بہت کچھ سب کچھ آ گیا ایک مزید کی بات سنا دیتا ہوں تنظر الملائکتو والروح اس میں فرشتے اترتے ہیں اور اس میں حضرت جبرائیل روح اترتے ہیں لیکن گھلو پارٹی نے اس سے ثابت کیا کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں اور کہنے لگے خالی اس رات میں نہیں جمعیرات کو بھی آتی ہیں اور آ کر کے گھر بہ دستگ دیتی ہیں اور کہتی ہیں بھئی مانو تم نے ہماری جائدات کو بھانٹ لیا کھا لیا اور ہمارے نام پر تم ایک حلوے کا ختم شریف بھی نہیں دے سکتے ہو یہ سب سے پہلے روایتیں گھڑی ہندوستان میں کوئی قاضی جگنو نام کا گزرا ہے اس کی کتاب ہے اس نے یہ روحوں کا تصور پیش کیا تھا قاضی جگنو اب وہ کان بھی اس نے جگنو کے کیے لیکن اس میں ایک روایت بڑے مزے کی ہے کہتی ہے مومن کے پیٹ میں ایک کونہ ایسا بھی ہوتا نہیں عالم کے پیٹ میں ملہ کے پیٹ میں ایک ایسا کونہ بھی ہوتا ہے جس کو حلوے کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے اس روایت سے پتا جائے گا کہ اس کی روایتیں کیسے ہوں گی ہائے ہائے قرآن پاک پہلی پانچ آیتیں کہاں اتریں اور اس کے بعد سب سے پہلے اترمہ کہاں سے شروع ہوا کتنی دلند مرتبہ کتاب ہے اس پر سوال پیدا ہوا یہ کتاب تاریکیوں اللہ نے اگلی صورت میں اس کا جواب ہے زبردست جواب ہے صدق اللہ مولانا العظیم